اسٹوری کی سٹارٹ ہوتی ہے اسٹوری کی سٹارٹ میں ہم ایروپلین کا ٹیک آف دکھایا جاتا ہے تب ہی ہم ایروپلین کے اندر کا سین دکھاتے ہیں جس کے اندر کافی سارے لوگوں کی جان جا چکی تھی جس کو اور کسی نے نہیں بلکہ اسی بندے کلر ولف نے مارا ہوا تھا تب ہی اس کے باس کا کول آتا ہے اور یہ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے ان سب کو مار دیا ہے لیکن تب ہی اس کے باس کی طرف سے ریپلائے آتا ہے تم نے کافی اچھا کام کیا لیکن اب یہاں پر تم ہمارے بارے میں کافی سارے رات جان چکے ہو اسی لئے تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اب تم ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہو اور اسی کے ساتھ ہی ہیروپلین بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا سین سفٹ ہوتا ہے ایک دوسرے ورلڈ میں جس میں جو ہمارا مین کریکٹر لیان ہوتا ہے اسی کی بوڈی کے اندر اس بندے کا رینکارنیشن ہوا تھا وہ بندہ کہنے لگتا ہے آخر کار میں زندہ کیسے بچ گیا اتنے زیادہ بلاسٹ ہونے کے بعد بھی میں زندہ کیسے بچ سکتا ہوں اور یہ بہت زیادہ بری حالت میں کھڑے ہونے کی کوچھ کر رہا تھا لیکن وہ کافی زیادہ بری طریقے سے گھائل تھا جس وجہ سے وہ بہت مسکل سے ہی کھڑے ہو پاتا ہے تب ہی اس کے سر میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں کس ورلڈ میں آ چکا ہوں مجھے اس ورلڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا جب وہ جس بندے کی باڈی کے اندر ہوتا ہے اس کی میمری کو چیک کرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ہزار سال پہلے اس جگہ پر کافی سارے مانسٹرز دکھنے لگے تھے جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ تھے اسی کے ساتھ ہی اب اس ورلڈ میں دیمن کا راج سٹارٹ ہو گیا دیمن کا جو یوگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا سب ہی جو ہیومنز تھے وہ کافی زیادہ وہ سب ہی در ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی جان کو بچانے کی جو ہیومنز تھے وہ اتنے زیادہ سٹرونگ تھے کہ ان کے سامنے جو ہیومن کے بنائے ویپنز تھے اور ہتھیار تھے چاہے وہ نیوکلئر بہوم چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا ویپن وہ سب ہی فیل ہو گئے تھے ہیومن اینڈ ڈیمنز کے اکین کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے اور ایسے ہی کرتے کرتے جو ہیومن پاپولیشن تھی جرنم ہوتا ہے ایک نئی سپیسیز کا جو کی سپلٹ ماسٹر کہلا ہے اور جتنے بھی سپلٹ ماسٹر سے وہ سب ہیومنیٹی کی ایک ہوپ تھی اور ہیومن اینٹی کی ایک ہوپ کی طرح انہوں نے ڈیمنز سے فائٹ کری اور ابھی بھی وہ ڈیمنز سے فائٹ کرتے آ رہے ہیں جس فائٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ڈیمن ریز کے کافی سارے لوڈز کو مار ڈالا جس وجہ سے ڈیمن ریز تھوڑے ٹائم کے لئے سانت ہو گئی لیکن یہ زیادہ ٹائم کے لئے بلکل بھی نہیں چلا تھوڑے ہی ٹائم بار ڈیمن ریز واپس سے آ گئی اور واپس سے ہیومن کے اوپر حملہ کرنے لگی لیکن اس ٹائم تک ہیومن ورلڈ میں کافی دارے سپلٹ ماسٹر آ چکے تھے اور ابھی بھی سبھی لوگ سپلٹ ماسٹر بننا چاہتے ہیں ہائیس لیول کے سپلٹ ماسٹر کی جو رینک ہوتی ہے وہ ایس ایس رینک ہوتی ہے جبکہ جو سب سے لو رینک ہوتی ہے وہ ایک ای رینک کا سپلٹ ماسٹر ہوتا ہے ہمارا مین کریکٹر ہے کہ ای رینک کا سپلٹ ماسٹر ہے جس وجہ سے سبھی لوگ اسے کافی دارہ بلی کیا کرتے ہیں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا اس کے ساتھی بھی اسے کہا کرتے ہیں کہ تم اب بس ہمارے سکول کے نام پر ایک دھبا ہو تمہیں اسکول میں بلکل بھی نہیں آنا چاہیے تم اس جگہ سے نکل جاؤ کیونکہ تم ہماری ایمیج کو بھی خراب کر رہے ہیں وہ سب ہی اسے کافی دارہ ٹیز کرتے ہیں کافی دارہ پریشان کرتے ہیں اور ابھی چھوٹے دیر پہلے جو اس کی حالت ہوئی تھی کافی دارہ برے طریقے سے گھائل تھا وہ ایک لڑکے کے وجہ سے تھا جس نے اسے کافی دارہ برے طریقے سے مارا تھا اور یہ کہتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم نے دوبارہ سے سمسو کی طرف دیکھنے کی کوشش کری تو میں تمہیں ترنت ہی مار ڈالوں گا اور تمہاری جان لے لوں گا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جو لی یوان ہے وہ اسی ٹائم پر مارا گیا تھا اب اس کی باڈی میں جو رین کارنیشن ہے وہ ہو چکا تھا فاکس کا فاکس ان ساری یادوں کو دیکھ کر کافی دارہ حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بالکل بھی نہیں پتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بھٹی جو بندہ ہے اس کی لائف بھی میری ہی طرح ہے اور یہ بھی ہمیسہ سے ہی میری ہی طرح کمزور ہے اور جب یہ پاورفل بننے کے لئے کوشش کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے تب ہی اس بندے کی یعنی کی لی یوان کی سول اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے آخر کار تم میری سو باڈی میں کیسے انٹر ہو گئے تمہیں میری باڈی سے باہر نکلنا ہوگا تمہیں ایک ایویل پریکٹس نہ رو تمہیں میری باڈی کے اندر بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اور وہ کافی ددہ برا بھلا کہنے لگتا ہے تب ہی فاکس اسے سمجھاتے پہ کہتا ہے تمہاری دیت ہو چکی ہے جس کے بعد جو یہ باڈی ہے اس میں میرا رینکارنیشن ہوا ہے اسی لئے وہ اسے ساری باتیں سمجھاتا ہے لیکن جو دوسری طرح لی یوان کی سول ہوتی ہے وہ اس سے کہتی ہے تم اس باڈی میں بلکل بھی مت رہو کیونکہ تم اس کے اندر رہ کر بلکل بھی خوش نہیں رہو یہ سافی سارے لوگ تمہیں پریشان کریں گے بلی کریں گے اس سے اچھا تمہارے لیے آتمتیا کرنا ہوگا اسی لئے تم اس باڈی میں بلکل بھی مت رہو وہ اسے ساری باتیں ہمارے مین کریکٹر کو سمجھا رہا تھا لیکن فاکس اسے کہتا ہے میں اس باڈی کو بھی ایک بار ٹرائے کرنا چاہوں گا میں بھی تمہاری لائف جینا چاہوں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کا جو تمہاری لائف کی کٹنائیاں ہیں وہ کتنی زیادہ ہائیس لیول پر ہیں میں ان سب جی جو کو ٹھیک کر دوں گا تب ہی ہمیں یہاں پر بتایا جاتا ہے جو لی یوان کی سپریٹ سول ہے وہ ایک بلک لیزرڈ کی ہے جو کی کافی ددہ ویک ہے اور وہ ایک ون سٹار لیول کی پیٹ ہے اور تب ہی وہ کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اب مجھے اس جگہ سے جانا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی بات سنکر لی یوان کہنے لگتا ہے آخر کا تم مجھے کیا دینے والے ہو جلدی مجھے بتاؤ وہ اس سے کہتا ہے میں تم اپنی ساری میموریز دینے والا ہوں جو کی اس باڈی کی ریال میموریز ہے جن کے بعد تمہیں پتا چل جائے گا کون تمہارے لیے اچھا ہے کون تمہارے لیے برا ہے اور تورن تھی وہ اس کے ہیڈ میں ٹیچ کرتا ہے اور اپنی ساری میموری فیڈ اسے دے دیتا ہے جس وجہ سے اب اس کے پاس ساری میموریز تھی اور اب وہ جو سول کا لاسٹ پیس ہوتا ہے وہ بھی اب دیری دیری کر کے ڈیسی پیٹ ہونے لگتا ہے اور ایسے ہی کر کے تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈیسی پیٹ ہو جاتا ہے پوری جگہ طرح سے اور اسی کے بعد ہمیں اس بالکنی کا سین دکھا جاتا ہے یعنی کہ ایک گلی کا سین جس میں ہمارا مین کریکٹر کھڑا تھا اور کافی زیادہ بری حالت میں اس جگہ پر پڑا ہوا تھا اب وہ اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے آخرکار اس کی حالت کو جس بندے نے اتنا برا کیا تھا وہ کس جگہ پر ہوگا تب ہی اب وہ اس بندے کی میموریز کو چیک کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ اس بندے کی میموریز کو چیک کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے جو یہ بندہ ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس ورلڈ میں اس کے پاس جو رینک ہے وہ کافی زیادہ کم ہے جس وجہ سے سبھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا دوست بننا بھی کوئی پسند نہیں کرتا اسی لیے اس کے کافی زیادہ کم دوستے ہیں لیوان سوستیوے کہتا ہے جو اس باڈی کا ریال اونر تھا آخر کار وہ اتنے سالوں سے جی کیسے رہا تھا ان سب لوگوں نے تو اسے کتنا زیادہ ٹیس کیا تھا اتنا زیادہ کوئی ٹیس کسی کو کیسے کر سکتا ہے یہ تو کافی زیادہ برے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو برا ہی ہونا چاہیے اب وہ گستے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب مجھے اس بندے کو سب سے پہلے مارنا ہے جس بندے نے یہ سب کچھ کیا تھا اور وہ تورن تھی اب اس کے سپریڈ بیسٹ کو سمن کرتا ہے تاکہ وہ اس کے سپریڈ بیسٹ کو بھی چیک کر سکے اور اس کی سٹریندھ کو جیسی وہ اس کے سپریڈ بیسٹ کو نکالتا ہے اس کے سامنے ایک پاوپ اسکرین آ جاتی ہے جو کہ اس کا نیو سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس کا آویک ہوا ہوتا ہے اس ورلڈ میں ٹریول کرنے کے وجہ سے اور وہ سسٹم اس کے بارے میں سب کچھ بتانے لگتا ہے کہ یہ ایک ای گریڈ کا سپریڈ بیسٹ ہے جس کی جو رینک ہے وہ ون سٹار ہے اور یہ سب بھی باتیں وہ اسے بتاتا ہے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ اسے پاورفل بنانا چاہتا ہے تو وہ اسے کس طریقے سے بنا سکتا ہے لیکن جیسی وہ اس سسٹم کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کسی بھی سسٹم کی ضرورت نہیں ہے اس بندے کو مارنے کے لئے میں اسے اپنی ہینڈ سٹرنڈ سے بھی مار سکتا ہوں لیکن جو سسٹم ہوتا ہے اس سے کہتا ہے اگر تم یہاں میری بات سنوگے تو میں تمہیں کافی سارے آئیڈیاز بدا سکتا ہوں تمہاری سٹرنڈ کو بڑھانے کے اور کافی سارے اویکننگ پوائنٹ حاصل کرنے کے جس کے بعد جو تمہاری اویکننگ پوائنٹ ہے ان کی ایسے تم اپنے پیٹ کو کافی زیادہ پورفل بنا سکتے ہو اور اسے اویک کر سکتے ہو جس کے بعد تم اس کے لیول کو بھی انکریز کر سکتے ہو کیونکہ اس ورلڈ میں کوئی بھی اپنے پیٹ کے لیول کو چینج نہیں کر سکتا تھا اگر تمہارا جو پیٹ ہے وہ کم رینک کا ہے تو وہ اسی رینک پر رہے گا بس تم اس کے سٹرنڈ کو بڑھا سکتے ہو اور اس کے لیول کو اپگریڈ کر سکتے ہو اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جبکہ جو اب وہ سسٹم ہوتا ہے اسے روگنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں میری بات سننی چاہیے تم میری بات سنو آخر کار تم کس جگہ پر جا رہے ہو تب ہی وہ بتاتا ہے وہ اس جگہ پر جا رہا ہے جس جگہ پر اس کے ساتھ پہلے سب کچھ ہوا تھا تب ہی ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سو ہوتا ہے اور یہ لڑکی یہاں پر کافی سارے لوگوں سے گھریوی ہوتی ہے اور یہ لڑکی ان سے کہنے لگتی ہے آخر کار میرے راستے کو گھرنے کا تمہارا مطلب کیا ہے اگر تم نے یہاں پر راستہ کھالی نہیں کیا تو تم لوگوں کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا سامنے والا بندہ اس سے کہتا ہے میں یہاں پر تمہیں بلکل بھی کوئی ہانی نہیں پہنچانا چاہتا نہ ہی کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں بس میں تمہیں ایک پرپوزل دے رہا ہوں اگر تم میرا پرپوزل ایکسپٹ کر لوگی تو میرے لئے کافی زیادہ اچھی بات ہوگی اور وہ تورانتی اسے پرپوز کر دیتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے لیکن جو وہ لڑکی وہ اس سے کہنے لگتی ہے تم مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہو اسی لئے تورانتی اس جگہ سے نکل جاؤ اگر تم اس جگہ سے نہیں گئی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا ہوگا ورنہ تم میرے گستے کو جھیل بھی نہیں پاؤگے اس جگہ پر اور وہ کافی زیادہ ایگو کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ایس رینگ کا بیسٹ ہوتا ہے جس کا نام اسنو نائن ٹیل ڈیمن فاکس ہوتا ہے جو کی کافی زیادہ سٹرانگ بیسٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ لڑکا کہنے لگتا ہے آخر کار تو میرے علاوہ اور کسی کے بعد جا بھی نہیں سکتی جو لڑکا تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا جس سے تم بات کر رہی تھی میں نے اس کی ہڈی پسلیاں توڑ دیئے اور کافی زیادہ برے طریقے سے گھائل کر دیا ہے اس کو جیسی وہ سنتی ہے اس بارے میں اسے ہی سمجھ آ جاتا ہے وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ لی یوان کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ گھبرا بھی جاتی ہے اس بات کو سن کر اور اسی لئے وہ واپس سے اسے پروپوز کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میرا پروپوزل ایکسپٹ نہیں کیا تو میں اسے مار بھی سکتا ہوں تب ہی یہاں پر ایک بہت زیادہ فاسٹ انرجی ان لوگوں کے پاس آ جاتی ہے اور جیسے ہی یہ جو فاسٹ انرجی ہوتی ہے یہ اس بندے کے پاس آتی ہے اس بندے کا گلہ پکڑ لیتی ہے اس بندے کا نام فینگ مو ہوتا ہے جب ہی یہاں پر جو لی یوان ہوتا ہے وہ فینگ مو کا گلہ پکڑ کر اس سے کہتا ہے تو تم ہی ہو وہ انسان جس نے مجھے مارا تھا اور اب یہاں پر میں تم سے اپنا بدلہ لینے کے لئے آیا وہ ہوں اور یہ تورن تھی اس کو دور فیک دیتا ہے اور اس کے جتنے بھی گارڈز ہوتے ہیں وہ گارڈز اب لی یوان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اسے مارنے کے لئے بلکہ جو لی یوان ہوتا ہے وہ بلکل بھی نہیں درتا ان سب چیزوں سے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں بھی یہاں پر فائٹ کے لئے تیار ہو اور وہ تورن تھی اس کو چھوڑ دیتا ہے آگے کی طرف اور پیچھے آ جاتا ہے اور ان سب چیزوں میں اس کی مومنٹ بھی کافی زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ہی جو مو ہوتا ہے یعنی کہ فینگ مو وہ کہنے لگتا ہے اپنے ساتھ ہی اسے جلدی سے اپنے بیسٹ کو نکھالو اور تورن تھی اس کے اوپر اٹیک کرو اور ہمیں پاتا جالتا ہے یہ سب ہی کے سب ہی بی رینگ کے سپریٹ سول ماسٹر ہیں اسی لئے ان کی جو پاور ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن ابھی یہ نئے نئے سپریٹ ماسٹر بنے اس کو پوری اچھے طریقے سے یوز نہیں کر سکتے تب ہی لی یوان کا سسٹم اب ایک ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے جتنے بھی یہ سپریٹ بیسٹ یہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے تمہیں بھی اپنے سپریٹ بیسٹ کو سٹرونگ بنانا ہے تو تمہیں اویکنگ پوائنٹ کی ضرورت ہوگی اگر تمہارے پاس پانچ اویکنگ پوائنٹ آ جاتے ہیں تو تم اپنے سپریٹ بیسٹ کو اب ایک کر سکتے ہیں لیکن جو لی یوان ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ترانتی نکل جاؤ یہ سننے کے بعد تو سسٹم کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ سوچنے لگتا ہے آخر کار یہ کیا کرنے والا ہے کیونکہ جتنے سپریٹ بیسٹ اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اگر ان سبی نے ایک ایک اٹیک بھی اس کے اوپر کر دیا تو اس کے بچنے کے چانسز کافی زیادہ کم ہوں گے کیونکہ ان سبی کی سٹرنٹ کافی زیادہ ہے بھلے کہ ان کا سپریٹ ماسٹر کمزور ہو اور اسے چذری کسی یوز کرنا نا جانتا ہو لیکن پھر بھی یہ چاروں کے چاروں ایک بی رینگ کے سپریٹ بیسٹ ہیں جبکہ دوسری طرف فینگ مو کہہ رہا ہوتا ہے جلدی سے جلدی اسے ختم کر دو اس کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں ہے جو اس کی ریپٹائل ہے یعنی کہ لیزرٹ وہ بھی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ ان سبی بیسٹ کا سامنا کر پائے اسی لیے اسے مار ڈالو اس کی ہڈی پس لے ہاں تھوڑ دو اس بار تب ہی وہ سارے کے سارے بیسٹ اس کے اوپر اٹیک کر دے دیں لیکن ایک لائٹ سی چمکتی ہے اور ترنت ہی وہ اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے یعنی کہ وہ کسی چھت کے اوپر چڑ جاتا ہے اور آپ یہ دیکھنے کے بعد تو فینگ مو بھی حیران تھا وہ کہتا ہے آخر کار جو اس کی سپیڈ ہے وہ اتنی زیادہ کب بڑھ گئی میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا یہ کچھ ایسا بھی کر پائے گا لیکن اسی ٹائم پر وہ ایک بیسٹ کے سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور ترنت ہی اس کے سر کو بہت زیادہ برے طریقے سے اکھارنے لگتا ہے تب ہی وہ اپنی فل سٹرنڈ کا یوز کرتا ہے اور اس بیسٹ کو ایک ہی بار میں مار ڈالتا ہے یہ دیکھنے کے بعد تو سب ہی لوگ شوق ہو جاتے ہیں کہ وہ بیسٹ کو مارنے میں کہنے لگتی ہے میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا یہ اتنا زیادہ سٹرنگ ہوگا لیوان بولنے لگتا ہے اس موو کا یوز کرنے میں مجھے کافی زیادہ انرجی کی ریکوائرمنٹ تھی اور میں نے کافی زیادہ انرجی کو ویشٹ کر دیا اس موو کو یوز کرنے میں اسی لیے مجھے لگتا ہے اس باکس میں کوئی اچھی چیز نکلنی چاہیے تب ہی ہمیں سو کو دکھایا جاتا ہے واپس سے سو کہنے لگتی ہے میں نے بلکل بھی کبھی نہیں سوچا تھا یہ اتنا زیادہ سٹرنگ ہوگا کہ ایک بی رینگ کے سپریڈ بیسٹ کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے ہرا دے تب ہی اس کو سسٹم وہ اسے بتا آتا ہے اس باکس میں کافی ساری چیزیں ہیں جیسے کہ اس میں ایک اے رینگ کی مارشل آٹ ٹیکنیک ہے اگر تم اسے پریکٹس کر لیتے ہو یعنی کہ اسے تم رکھ لیتے ہو اپنے پاس تو تمہاری شرنٹ کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور تمہارے پاس کافی زیادہ چیزیں ہوں گی یوز کرنے کے لیے اور اس مارشل آٹ کا جو لویسٹ لیول ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ بھی ایک دی رینگ کی مارشل آٹ ہوگی لیکن اگر تمہاری اے رینگ کی مارشل آٹ آ جاتی ہے تو تم کافی زیادہ لکھی ہو تم اسے اوپن کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں جلدی بتاؤ اس کی کافی زیادہ پاورڈ رین تھی جس وجہ سے وہ اس بارے میں ہاں کہہ دیتا ہے جیسی وہ چیک کرتا ہے اس کو ایک اے رینگ کا مارشل آٹ ملا ہوتا ہے جسے دیکھ کر اب وہ سسٹم ساک ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگتا ہے تمہیں تو لوٹری لینی چاہیے تمہارا لگ تو کافی زیادہ اچھا ہے میں نے بلکل بھی آج تک کسی بندے کو نہیں دے گا جو ایک ہی سپن میں اس سب چیزوں کو نکال لیا ہو تم تو کافی زیادہ امیزنگ ہو تمہیں تو اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے تمہیں فائٹ کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ ہمیں کافی زیادہ یہ گلووینٹ سین کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سسٹم کو اچھے طریقے سے چیک کر رہا تھا جس میں اس کی جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ بھی دکھا رہے تھے جو اس کا سسٹم ہوتا ہے وہ اسے بتانے لگتا ہے جو اس کی باڈی میں انرجی ہے اب وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب وہ اچھے طریقے سے اپنی پاورز کو یوز کر سکتا ہے اب اس کی پاور ڈرین نہیں ہوگی جلدی اور یہ جو اسے اے رینگ کی سکل ملی ہے یہ بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہے وہ اس کا بھی یوز کر سکتا ہے لیکن تب ہی جیسے ہی وہ سسٹم اس سے کہتا ہے تمہیں اور زیادہ بی رینگ کے بیسٹ کو مارنا ہوگا اگر تمہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے مار دیتے ہو تو تمہاری جو سٹریندھ اور پاور ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور ایک اور چیز ہوگی تمہیں ایسے ہی کافی سارے باکسز ملیں گے جن کو اویک کرنے کے بعد تمہارے پاس کافی سارے ماشال آٹ آسکتی ہے یا پھر کافی سارے اویکنگ ٹوکن جس سے تم اپنے پیٹ کو اویک کر سکتے ہو جیان جیسی یہ بات سنتا ہے یعنی کی لیان جیسی یہ بات سنتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ بات ہے دوسری طرف جو فینگ میں ہوتا ہے وہ شوق ہوتا ہے لیان کی ایسی پاور دیکھ کر وہ لیان کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے تم سبھی کو ایک ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا تم کس بارے میں سوچ رہو ایک ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرو اور اسے ختم کر دو اس کو مار ڈالنا اس کو زندہ مت رکھنا تب ہی جو دوسری طرف حیصو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہے میں اپنے سپریٹ سول بیسٹ کو بلاؤں ترنتی کیونکہ وہ تمہاری اچھے طریقے سے ہیلپ کر پائے گا لیکن اسی وقت وہ اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہے تمہیں اس کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے بس تم تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو جاؤ میں ہی نے اکیلے ہی سمحال لوں گا کیونکہ اب وہ اس اے رینگ کے مارشل اٹھ کا یوز کرنے والا تھا جو کی کافی زیادہ اچھی بات تھی اس کے لیے لیکن انہوں نے بھی اچھی تیاری کر رکھی تھی اپنے انہوں نے کافی زیادہ اٹکس کو پہلے ہی کر دیا تھا اور اپنے چاروں طرف کافی زیادہ بیریئرز کو لگا کر رکھا تھا لیکن وہ اسے سارے ٹائم سے نہیں روک پا تھا اس کا یہ رینگ کا مارشل اٹھ کافی زیادہ اچھا تھا جس وجہ سے وہ ایک اور بیش کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اسے بھی بہت زیادہ برے طریقے سے جکمی کرتا ہے پہلے اور اس کے بعد اسے ترنتی مار ڈالتا ہے تب ہی سسٹم آپس سے بتانے لگتا ہے اس کے پاس ایک اور باکس آ چکا ہے کیا وہ اسے انلوک کرنا چاہے گا لیکن دوسری طرح بلیان اس سے کہنے لگتا ہے میں اسے ابھی انلوک نہیں کروں گا میں اسے تھوڑے دیر بعد میں انلوک کروں گا کیونکہ ابھی مجھے اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھوڑے دیر بعد میں اسے اوپن ضرور کروں گا لیکن وہ اسے کہتا ہے تم اسے ابھی اوپن کر لو لیکن وہ اسے منع کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی فائٹنگ پر فوکس کر رہا تھا اس جس وجہ سے اس کا جو فائٹنگ پر فوکس تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا ابھی وہ دو بیسٹوں سے اور سامنا کرنے لگتا ہے جو کہ کافی زیادہ ویک ہوتے ہیں اس کے لئے اسی لئے وہ بہت زیادہ ایزیلی ان دونوں بیسٹ کو بھی ہرا دیتا ہے کیونکہ ان کا جو سٹار تھا وہ بھی ایک ایک سٹار تھا اسی کے ساتھ اب وہ بندہ سرینڈر کر دیتا ہے اس کی تو فٹ کے ہاتھ ما جاتی ہے وہ سوچنے لگتے ہیں آخر کار جو اس کی سٹرینڈھ ہے وہ اتنی زیادہ کیسے بڑھ گئی یہ تو کبھی کافی زیادہ کمزور ہوا کرتا تھا لیکن اس نے تو ابھی کافی زیادہ پاور کو دکھا دیا ہے اور اس نے اتنی زیادہ پاور کو شو کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی لائف میں اس پاور کو شو نہیں کر پائے گا اسی کے بعد جو سو ہوتی ہے وہ بھی اس جگہ سے جانے لگتی کیونکہ لیان نے اس بندے کو بہت زیادہ بری طریقے سے کوٹا تھا اور اسے وارننگ بھی دے دی تھی کہ اگلی بار سے اگر اس نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کری وہ اسے بہت زیادہ بری طریقے سے مارے گا اب ہمیں ان دونوں کو دکھایا جاتا ہے یہ دونوں کافی زیادہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے رستے میں چل رہے ہوتے ہیں تب ہی لیان کو پتا چلتا ہے جو یہ لڑکی ہے یہ ہمیسہ سے اس سے اچھے طریقے سے بات کرتی آئیے اور یہ اس کے لئے ہمیسہ اچھا ہی چاہتی ہے اسی لئے یہ اس کی سب سے اچھی دوست ہے اور اس کے بعد لڑکیوں میں کیا لڑکوں میں بھی اس کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں ہے اسی لئے یہ دونوں ہمیسہ آپس میں ہی بات کرتے رہتے ہیں جبکہ یہ دونوں میں کافی زیادہ ڈیفرینس ہے بلکہ جو ایک ہے وہ اسکول کی سب سے بڑی ٹیلینٹ ہے اور دوسرا اسکول کا سب سے زیادہ بڑا ٹریس ہے لیان انہی سب چیزوں کی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اب وہ ان سب چیزوں کو سوچنا بند کرتا ہے کیونکہ آج اس کی کلاس بھی ہوتی ہے تب ہی لیان اس سے کہتا ہے کیا تم مجھے اگزام کے بارے میں بتا سکتی ہو میں اس کی ڈیٹ کو بھول گیا ہوں تب ہی وہ اسے بتاتی ہے آج وہ اگزام ہے وہ ساتھ دن بعد ہونے والا ہے اسی لئے تمہیں بھی اس کے لئے تیار رہنا ہوگا اور وہ اسے ان سب چیزوں کے لئے تھانکس بھی کہتی ہے اور سوری بھی کہتی ہے کیونکہ اسی بندے نے اسے تھوڑ دیر پہلے پیٹا تھا اس کے وجہ سے اسی لئے وہ کہتی ہے تم مجھے ماف کر دو میری گلتی کے وجہ سے انہوں نے تمہارے اوپر آ کر حملہ کیا لیکن تم نے اسے کافی طرح اچھا سبق سکھایا مجھے کافی طرح اچھا لگا تمہارا یہ سبق سکھانے کا طریقہ لیکن مجھے تم سے ایک اور بارے میں بات کرنی ہے کیا گھر جاتے ہوئے ہم لوگ ایک ساتھ جا سکتے ہیں گھر کو کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے اور جب یہ بات کرتی ہے تو اس کے لئے وہ بھی مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اس بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اسی کے بعد اس سے کہتی ہے چلو ٹھیک ہے اب میری کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے تم بھی اپنی کلاس میں جاؤ اور اپنی کلاس کو اٹین کرو کیونکہ اگر تم لیٹ ہو گئے تو مس کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گی اور اسی کے ساتھ ہی اس کا سسٹم واپس سے اویک ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ لڑکی کافی زیادہ اچھی ہے اور تمہیں بھی کافی زیادہ پسند کرتی ہے مجھے لگتا ہے یہ لڑکی تمہیں کافی زیادہ پسند آئے گی لیکن اس کی ایسی بات سن کر لیان کو گصہ آجاتا ہے وہ کہتا ہے تم اس لڑکی کے بارے میں بلکل بھی بات مت کرو وہ جتنی بھی اچھی ہے تمہیں اس سے کیا مطلب ہے اسی کے بعد وہ اس سے کہتا ہے تم مجھے جلدی سے جلدی میرے ریوارٹس کے بارے میں بتاؤ اس کے لابہ فال تو بات مت کرو یہاں پر اور اسی کے بعد ہی وہ اسے ریوارٹس کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس ایک باکس میں سے فائیو اوہی نکنی پوائٹس نکلے ہیں وہ ان کا یوز کر سکتا ہے اس ٹائم کے لئے کیا تم ان آویکننگ پوائنٹس کا یوز کرن کر اپنے بیسٹ کو اویک کرنا چاہتے ہو تو مجھے اس کے بارے میں جلدی بتاؤ میں اس کو جلدی سے اویک کر دوں گا جس کے بارے میں سننے کے بعد لیان بھی پہلے تھوڑا بہت سوستا ہے اور اسی کے بعد ان سب چیزوں کے لئے راجی ہو جاتا ہے ہمیں تھوڑے دیرے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب وہ لیزرڈ کو باہر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اس کو اویک کروانے کا کام سٹارٹ کرتا ہوں اور وہ تلانتی اس لیزرڈ سے کہتا ہے کیا تم میرے پاس جو اویک کرشٹل ہے انہیں کھانا چاہتے ہیں اور کافی زیادہ فنی طریقے سے اس لیزرڈ سے بات کرنے لگتا ہے لیکن ان کی زیادہ تر بات چیز ہوتی وہ کافی زیادہ گستے میں ہوتی ہے کیونکہ لیزرڈ کو یہ بلکل بھی پسن نہیں آتا سسٹم لیزرڈ کو پاورفل ہونے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اسے کے ساتھ وہ کرشٹل بھی اسے دے دیتا ہے جس کے بعد وہ کرشٹل کے ساتھ اس کی باڈی کو کنیکٹ کرنے لگتا ہے اور اب اس کی باڈی میں کافی زیادہ Nissan energy کو ڈالنے لگتا ہے تا کی اس کی energy اس اس کرشٹل کے ساتھ react کر کر اچھے طریقے سے work کرے اور اس کا جو awakening ہے وہ پوری طریقے سے ہو جائے اور اس کی strength بھی کافی زیادہ بڑھ جائے ہم دیکھتے ہیں اور اس سے کہتا ہے جلدی سے اسے کھالو اس کے بعد صرف تمہاری power بڑھ جائے گی اور وہ یہی سب کچھ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے جلدی جلدی سے کرو کیونکہ اس سے تمہاری strength جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے بعد تم بھی کافی زیادہ strong بن جاؤ گی اور تمہارا بھی ایک نام ہو جائے گا اس ورلڈ میں اور وہ تلانتی اس ہے ان کو کھا لیتا ہے جس کے بعد اس سسٹم کافی زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جو تمہارا ویگنگ ہے وہ پوری ہو چکی ہے ہمیں دکھاتے ہیں اب وہ جو لیزرٹ ہے وہ اس کا پیٹ پورے طریقے سے بھر چکا ہے اور تبھی اس میں جو changes ہیں وہ ہونے start ہو جاتے ہیں سب سے پہلے دیرے دیرے کر کر اس کی باڈی کا جو size ہوتا ہے وہ بڑھنے لگتا ہے اور اس کی باڈی کا weight اور باقی سب چیزیں بھی بڑھتی ہیں جس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے آخر کا تم نے مجھے کیا کھلا جیا جس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سسٹم اسے بتاتا ہے اس کی awakening ہو رہی ہے اسی لئے اسے چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ اسے کافی زیادہ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد کا scene دکھاتے ہیں جب وہ پورے طریقے سے awake ہو جاتا ہے وہ ایک evil طریقے سے ہستے ہوئے کہتا ہے یہ تو صحیح میں کافی زیادہ amazing ہے میں ایسی chickens کو اور زیادہ کھانا چاہتا ہوں یہ میرے لئے بہت اچھا ہے مجھے کافی زیادہ پسند آیا کھانے میں اس beast کا level بھی دکھاتے ہیں جو کی ایک b rank کا beast بن چکا ہے اور یہ ایک 7 star beast ہے اسی لئے اس کے پاس ranking کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اسے ایک big lizard کا نام بھی دیا ہوتا ہے لیکن میں اسے normal lizard ہی کہا کروں گا leave one کو class میں دکھایا جاتا ہے class میں آتے ہی وہ اپنی books کو read کرنا start کر دیتا ہے وہ اپنی چیزوں کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس world میں اگر تم graduation کرنا چاہتے ہو تو تمہیں pet master ہی بننا ہوگا اور وہ یہی سب سوچتے ہوئے اپنے کام کو کر رہا تھا وہ اچھے طریقے سے اپنے کام کو کر رہا تھا پورے طریقے سے اور وہ کہتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے یہ کام کافی زیادہ interesting ہے مجھے ان سب چیزوں میں کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے لیکن اس جگہ پر کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں میرا اس جگہ پر رہنا پسند ہے جن میں سے ایک بندے کا نام جھاؤ بائی ہے جو کی ابھی اسی کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے جس کو وہ بھی دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے اس نے تھوڑے ہی دنوں پہلے میرے ساتھ ایک اور ایسا ہی چیز کری تھی جس میں اس نے مجھے بہت زیادہ بری طریقے سے پیٹا تھا لیکن آ جاتا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تورنت ہی اس کی طرح بڑھنے لگتے ہیں لیکن وہ سے فلی اگنور کر رہا ہوتا ہے اس کے ٹیم میٹس اسے کہتے ہیں کہ آج تم ہمارا کام کرنے کو تیار ہو لیکن وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتا بلکہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے لیکن جب ہی جو جھاوبائی ہوتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم میرا کام کرنے کو تیار ہو جو میں تم سے کہوں گا تمہیں وہ کام کرنا ہے میرے سکول کا جتنا بھی ہوم ورک ہے وہ سارا کا سارا تم کمپلیٹ کرو گے اور وہ سے یہ بھی بتاتا ہے وہ ایک ایس رینگ کا ماسٹر ہے اور اس سکول میں دو ہی ایس رینگ کے ماسٹر ہے اسی لئے تمہیں اس کام کو کرنا ہوگا جھاوبائی کا ایک ساتھی اس پوائنٹ پر اس سے کہتا ہے کیا تم ہماری بات کو سن نہیں رہے تم ہم اگنور کیسے طریقے سے کر سکتے ہو تم اگر باس کی بات نہیں مانو گے تمہارے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا ہم تمہیں یہاں پر بہت زیادہ بری طریقے سے ماریں گے اسی لئے باس کی بات کو ترنت ہی مان لو اور ان کے کام کو کر دو جس سے تمہیں بھی کافی زیادہ منافع ہوگا باس تمہیں آج بلکل بھی پریشان نہیں کریں گے تب ہی اب اسے بھی گستہ آ جاتا ہے اور وہ بھی اب فائٹ کرنے ہی بالا تھا لیکن وہ ترنت ہی رک جاتا ہے کیونکہ ایک کی آواز آتی ہے جو کہ انہیں ان ساری فائٹس کو بند کرنے کو کہہ رہی ہوتی ہے تب ہی لیوان بھی اس سے کہتا ہے یہ آواز میری بلکل بھی نہیں تھی یہ آواز تمہارے پیچھے سے آ رہی ہے اسی لئے تمہیں ان سب چیزوں کے میں دھیان دینا ہوگا جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے سے ٹیچر آ چکی ہیں کلاس کے اندر تو وہ ترنت ہی سانت ہو جاتا ہے اور اس سے تمیز سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے تمہیں یہاں پر اچھے طریقے سے رہنا چاہیے تمہاری میں ساری طریقے سے مدد کرنے کو تیار ہوں اگر تمہیں کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو مجھ سے ضرور مانگنا کیونکہ تم کافی دیدہ ویک ہو لیکن تب ہی لیوان اس سے کہتا ہے تم اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ مجھے کوئی بھی تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے کام کو کر رہا اور دوسروں کو پریشان کرنا بند کرو جیسے ہی وہ اس بات کو کہتا ہے اسے کافی دیدہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو اس کی بینچ میں پٹکنے لگتا ہے تب ہی ٹیچر اس سے کہتی ہے تم یہاں پر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں تمہاری ٹیچر آ چکی ہے اس کے بعد بھی تم یہ سب کر رہے ہو کیا تمہیں بلکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری ٹیچر اس کلاس میں انٹر ہو چکی ہے ٹیچر کے انٹری کے ساتھ ہی وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اب جو سسٹم ہوتا ہے وہ ٹیچر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے جو ٹیچر ہے ان کا لیول کافی دیدہ ہائی ہے ان کے ساتھ بلکل بھی پنگاں مت لینا کیونکہ یہ تمہیں کافی دیدہ پسند کرتی ہے یہ کافی دیدہ اچھا مانتی ہے تمہیں اسی لیے بتانے والی تھی اور ان سبی کو سپریٹ سٹون دینے والی تھی کیونکہ جو کچھ دیائیں بعد ان کا ٹیسٹ ہونے والا تھا اس ٹیسٹ کے لیے انہیں اپنے لیول کو عردتہ بڑھانا تھا اور اپنے پیٹ کے بھی اسی کے ساتھ جو اس کا سسٹم ہوتا ہے وہ اسے اس سٹون کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے اس سٹون کو بنانا بلکل بھی ایزی نہیں ہے اس ایک حالی کو سپریٹ بیسٹی بنا سکتا ہے جب وہ مر جاتا ہے اسی کے بارے میں چنتہ مت کرو اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے اسے تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس میں ہائی میڈیم اور لو رینک ہے اور یہاں پر جو یہ ٹیچر تمہیں ڈیوائیڈ کر رہی ہے یہ میڈیم اور ہائی لیول کے سپریٹ سٹون ہے لیکن اگر میں تم سے لو لیول کے سپریٹ سٹون کی ہی بات کروں ان میں بھی اتنی زیادہ انرچی ہوتی ہے کہ وہ اس ہین کی پاور سے زیادہ ہے جو کہ میں نے تمہارے سپریٹ بیسٹ کو دی تھی اور ان کا جو مارکٹ ریڈ ہوتا ہے وہ تھاوزن روپیز ہوتا ہے تب ہی ٹیچر کہتی ہے اب میں ان سبھی کو اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کرنے والے ہوں تم سبھی میں جیسے ہی میں تم سبھی کا نام لوں گی ترنت ہی آگے آ جانا اور ان سپریٹ سٹون کو لے جانا ہی اس جگہ سے کیونکہ میں سبھی کے رینکنگ کے حساب سے انہیں سپریٹ سٹون دوں گی انہیں بلکل بھی زیادہ سپریٹ سٹون نہیں دیے جائیں گے زیادہ سپریٹ سٹون کھالی ایس ایس رینک والوں کو ہی ملیں گے جس بات کو سنکر لیویوان کہتا ہے ہمیں بھی اپنی پاورز کو بڑھانے کے سپریٹ سٹون ملنے چاہیے تھے لیکن وہ بلکل بھی نہیں ملیں گے اور وہ یہ ساری باتیں من میں کر رہا تھا تب ہی ٹیچر ترنتی کہتی ہے جھاؤ بھائی ترنتی ادھر آ جاؤ اور اسی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے یہ ہمارے سکول میں سیکنڈ ایس ایس روال رینک والا بندہ ہے یعنی کہ ایس رینک والا بندہ ہے جس کے پاس ایس رینک کا ڈیوائن پیٹ ہے اور اسی لیے اسے نائن میڈل گریڈ کے سپریٹ سٹون دیے جائیں گے اور وہ جیسے ہی انہیں سپریٹ سٹون کو لینے جاتا ہے وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے میس اس سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تم ہمارے آنے والے ٹائم کا ایک فیوچر بنو گے ایک چمکتا وہ ستارہ جو کی ہمارے ورلڈ کی رکشہ کرے گا اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی کلٹیویشن میں پورے طریقے سے دھیان دو اور اپنی پاور کو اور زیادہ اچھے طریقے سے اویک کرو وہ بھی میس سے کہتا ہے کامپلیمنٹ کے لیے تھینکس اور میں یہاں پر جو آپ مجھ سے کہہ رہی ہے میں ان سبیوں میں پورے طریقے سے دھیان دوں گا سٹونز دیے گئے ہیں اور یہ تورن تینی سیون کے سیون سپیڈ سٹون کو لے جائے اس جگہ سے اگلے بندے کا نام لیا جاتا ہے مو جسے فائیو میڈل گریڈ کے سپیڈ سٹون دیے جانے والے تھے جو کہ اس کا لکھ تھا اسی کے ساتھ ہی یہ سبھی لوگ کہتے ہیں اسے سپیڈ سٹون کی کیا ضرورت ہے اسے تو پریکٹس کرنا بھی نہیں آتا اور اس کا سپیڈ ویشٹو کافی زیادہ ویک ہے اس کے سپیڈ ویشٹ کو تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی مار سکتا ہوں اسی لئے اسے یہ سپیڈ سٹون بلکل بھی نہیں ملنے چاہیے یہ جو سپیڈ سٹون ہے یہ آج کل کے نیو ٹیلینڈز کو ملنے چاہیے لیکن ٹیچر جب ہی ان سبی سے سانت انہیں کو کہتی ہے یہ تورن تین سانت ہو جاتے ہیں یہ ٹیچر کے ہاتھوں سے سارے کے سارے میڈل گریڈ کے سپیڈ سٹونز کو لے لیتا ہے اور کافی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ ٹیچر سے کہتا ہے ٹیچر آپ کو ویسے بھی اسے سپیڈ سٹون دینے کی کیا ضرورت ہے یہ تو کافی زیادہ ویک ہے اور ویسے بھی یہ اس کامپٹیشن میں کیا ہی کر پائے گا یہ پہلے لیول کو بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتا تب ہی یہاں پر وہ اسے بتاتا ہے اس کا سسٹم آکر کہ جو اس کے پاس ایک میڈل گریڈ کا ایک سپیڈ سٹون ہے اس کی پرائس کافی زیادہ ہوگی اس کی جو پرائس ہے وہ دس ہزار کوئنس تو ہوگی ہی اسی لیے اسے ٹینسن کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان پانچوں کو بیچ کر اس کے بعد پچہ ہزار روپے آ جائیں گے جو کی کافی زیادہ اچھی بات ہے لیکن تب ہی لیوان اس سے کہتا ہے تم سے میں نے یہ کب کہا کہ میں اسے بیچنے والا ہوں تم یہاں پر بکواس کرنا بند کرو لیکن تب ہی جو ٹیچر ہوتی ہے وہ اسے کافی زیادہ پسند کرتی تھی جس وجہ سے وہ لیوان سے کہتی ہے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں اور یہ تمہارے لئے سپیسل ہی ہے یہ کسی اور کو میں بلکل بھی نہیں دے سکتی وہ اس سے کہتی ہے یہ ایک ہائی گریٹ کا سپریٹ سٹون ہے اسے تم رکھ لو اور یہ تمہارے کافی زیادہ کام آئے لیکن لیوان اس سے کہتا ہے مجھے یہ سپریٹ سٹون نہیں چاہیے بلکہ آپ اسی کی قیمت کے مجھے جو لو گریٹ کے سپریٹ سٹون ہوتے ہیں وہ دے دو لیکن ٹیچر گصہ ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں تمہیں یہ دے رہی ہوں اسی لئے سانتی سے اسے اپنے پاس رکھ لو اسے کسی اور کو دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بس تمہاری کلٹیویشن کے لئے ہے اسے تم اپنی کلٹیویشن پاور کے لئے یوز کرنا لیکن یہ بات باقی کسی کو بھی پسند نہیں آتی سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں اسی ٹیچرہ اتنا زیادہ پسند کیوں گھٹتی ہے اتنا زیادہ ویک ہونے کے بعد بھی لیکن اب لیوان سوچنے لگتا ہے اب اسے کچھ بھی کر کر ان سارے کے سارے سپریڈ سٹون کو کنورٹ کروانا پڑے گا لیکن وہ کہاں پر کس جگہ پر کنورٹ کرا سکتا ہے تب ہی جو اس کا یعنی کی سسٹم ہوتا ہے اسے بتا آتا ہے اسے سپریڈ پہل مارشل ہال جانا پڑے گا اس سب چیزوں کے لئے وہ مارشل ہال میں جا کر اس کے منی پیشٹس کروا سکتا ہے یعنی کیسے لورینگ کا بنوا سکتا ہے اسی ٹائم پر اس جگہ پر ایک اور لڑکی آ جاتی یعنی کی سو آ جاتی ہے سو اس جگہ پر آتے ہوئے کہتی ہے مجھے تم سے بات کرنی تھی کسی بارے میں سیلے میں اس جگہ پر آ گئی ہوں اور اب یہ دونوں باتیں کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دوسری طرف سے ہمیں دکھایا جاتا ہے جھاؤ بھائی اور اس کے ساتھی یہ سب دیکھ کر شوق ہو جاتے جھاؤ بھائی کہنے رکھتے ہیں آخر کار ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس بندے کو ساری کی ساری لڑکے کیوں پسند کرتی ہے جبکہ یہ اتنا زیادہ ویک ہے ٹیچر بھی اسے ہی پسند کرتی ہے اور سو بھی اسی کے ساتھ رہنا پسند کر رہی ہے آخر کار چل کے رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو وہی لڑکی ہے جو کی ہمارے سکول کی سب سے زیادہ ٹیلنٹیڈ لڑکی ہے اور یہ لڑکی اس جیسے ٹریس سے آخر کار بات کیوں کر رہی ہے وہ بھی اتنی زیادہ خوشی کے ساتھ کہ اس کو بلکل بھی نہیں پاتا کہ یہ کتنا زیادہ بیکار ہے تب ہی جو لی یوان ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کہتا ہے اس کو تو پرسو ہی ایک لڑکے نے مارا تھا آخر کار وہ کہاں گیا جو کی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا یعنی کہ اس لڑکی کے جو لڑکا پیچھے پڑا ہوا تھا یعنی کہ یہ لوگ فینگ مو کی بات کر رہے تھے جو فینگ مو تھا اس کے بارے میں اس کو ساتھی بتاتے ہوئے کہتا ہے وہ تو کافی زیادہ ٹائم پہلے ہی اس جگہ سے جا چکا ہے اس اسکول کو چھوڑ دیا ہے اس نے کیونکہ اسے ایک لڑکے نے بہت زیادہ بری طریقے سے پیٹا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں اب یہ سوچ لیتا ہے کہ یہی اس لڑکی کو سیٹ کرے گا یعنی کہ سو کو اور وہ ترنت ہی اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کو راستہ روک لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تمہیں دوبارہ سے سو کے پاس دکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم سو کے پاس دکھو گے تمہارے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا ہم تمہاری ہڈی پسلیاں توڑ دیں گے لیکن لیوان ان سے راستے سے ہٹنے کو کہتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے مو بلکل بھی نہیں لگنا چاہتا تب ہی جو جھہوبائی ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے میں بھی تمہیں بلکل بھی ہاتھ نہیں لگانے والا کیونکہ اگر میں نے تمہیں ہاتھ لگا دیا تو میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے اور بیسے بھی تم جیسے ٹریس کو اگر میں ماروں گا تو سبھی لوگ یہی کہیں گے تمہیں کمزوروں کو ہی دھمکا سکتے ہو اسی وجہ سے میں تم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ تم سو سے دور رہو میں تمہیں بلکل بھی نہیں مار سکتا کیونکہ میں اگر تمہیں ماروں گا تو میری عزت کہہ رہے جائے گی اسکول میں کہ میں کھالی کمزوروں کو ہی دھمکا سکتا ہوں اور سو بھی میرے کو کچھ نہیں سمجھے گی وہ بھی یہی سمجھے گی کہ میں کمزوروں کو ہی مار سکتا ہوں اور تمہیں ہی سمپتھی ملے گی ان سب چیزوں سے اسی لئے میں یہاں پر بلکل بھی نہیں چاہتا کہ تم سو کے آس پاس دیکھو لیکن جو لیوان ہوتا ہے اس سے کہتا ہے اس میں میرا کوئی فالٹ نہیں ہے اگر وہ میرے پاس آ رہی ہے تو تم سانتی سے میرے راستے کو چھوڑو ورنہ تمہارے ساتھ آج جو ہوگا اس کے بارے میں تم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا لیکن جیسے ہی وہ اس بارے میں سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر تمہیں لڑنا ہی ہے تو ٹھیک ہے میں آپ تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں لیکن لڑنا ہی آج نہیں ہوگی بلکہ آج سے سات دن بعد ہوگی جو وہ کمپٹیشن ہے اگر تمہیں اس کمپٹیشن کو پاس کر لیا تو میپ ون کےجی سپریٹ سٹون کو کھال لوں گا جس میں نیوکلئر بوم لائک انرجی ہوتی ہے جس سے میری باڈی بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن اگر تم اس میں ہار جاتے ہو تو تمہیں اس اسکول سے چلے جانا ہوگا لی یوان بھی اس سرط کو سن کر خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے ٹھیک ہے اب تو ہمیں نیکس منڈے کا ویٹ کرنا ہوگا اور اسی کے بعد اب یہ لوگ اس جگہ سے چلے جاتے ہیں ہمیں اسکول کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جبکہ اب یہ دونوں مل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے یعنی کہ سو اور لی یوان اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تب ہی لی یوان اسے بتاتا ہے وہ اسے اندر کچھ کام تھا جس وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تمہیں اس جگہ سے چلے جانا چاہیے تھا آخر کار تم اس کی کلاس کی طرف کیوں آئی ہو وہ اس سے کہتی ہے میرے پاس تمہارے لئے کافی زاری چیزیں تھیں جیسا کہ تمہیں آج کے بارے میں پتہ ہوگا کہ آج سبھی لوگوں کو اسپیلٹ اسٹون ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اسی لئے میں تمہیں کافی زاری اسپیلٹ اسٹون دینا چاہتی ہوں اپنی طرف سے کیونکہ تمہیں میری جان بچائی تھی اور اس سے تمہاری کلٹیویشن بھی اچھی ہو سکتی ہے جس سے تم اپنے اسکول ٹرائل اس کو پاس کر لوگے اور وہ بتاتی ہے اسے ٹوٹیلی ٹین اسپیلٹ اسٹون دیے گئے ہیں جو کی ہائی گریٹ کے اسپیلٹ اسٹون ہے جسے سن کر وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کلاس میں بھی ایک اسٹوڈینٹ پڑھتا ہے اسے ہائی گریٹ کے اسپیلٹ اسٹون کیوں نہیں دیے لیکن تب ہی جو لیوان ہوتا ہے وہ اسے منع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے اسپیلٹ اسٹون کی ابھی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اگر تم مجھے دینا ہی چاہتی ہو تو تم مجھے بعد میں دے دینا لیکن وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتی ہے اس سے کہتی ہے آخر کا تم کیا کہنا چاہتے ہو تم مجھے سیمپل ہی اپنی باتوں کو سمجھا سکتے ہو تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس کمپٹیشن کو جیت جاؤں گا پورے طریقے سے فینس کر دوں گا تم مجھے یہ سپریڈ سٹون دے دینا کیونکہ اس سے تمہارے جو یہ سپریڈ سٹون ہے یہ پورے طریقے سے ویسٹ بھی نہیں ہوں گے اور تمہیں صحیح جھنے کو یہ سپریڈ سٹون دے بھی دھو گی تب ہی جو لیوان ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے اگر تمہیں اس پریڈ سٹون کا یوز نہیں کر ہوگی تو تمہاری جو پاور ہے وہ کس طریقے سے بڑھے گی وہ اسے بتاتی ہے اس کے پاس ایک نائن ٹیل فوکس کی ایبیلیٹی ہے جس وجہ سے اسے اس ٹرائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بلکل بھی اس پریڈ سٹون کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ چاہے تو بینہ اس پریڈ سٹون کے بھی ان ٹاسکوں کو کمپلیٹ کر سکتی ہے اسی لئے اسے چنتہ کرنے کی اس کے بارے میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کافی زیادہ سٹ تب ہی جو لی یوان کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اسے چیک کرنے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی سٹینٹ کافی زیادہ ہے تم سے تو کافی زیادہ ہے اگر تمہیں اس سے ون آن ون فائٹ کرتے ہو تب ہی بھی تم اس سے نہیں جیس سکتے کیونکہ اس کے پاس نائن ٹیل فوکس کی فریزنگ ایبیلیٹیز ہیں اور فریزنگ ایبیلیٹیز کے ہونے کا مطلب ہے تمہارے جیتنے کا بہت کم چانس ہے اس کے اگن سے اگر تم فائٹ کرتے ہو تو اور تمہارا سپریڈ بیس بلکل بھی اتنا سٹ جاتی ہے اور اب اسے تو اپنی لوکیشن پر جانا تھا یعنی کہ سپریٹ ہال جانا تھا تاکہ وہ اس جگہ پر جا کر اپنے لیے ان سپریڈشٹون کو کنورٹ کرا سکے اور اب وہ اس کی لوکیشن اپنے سسٹم سے پوچھتا ہے جس کے بعد سسٹم اسے اس کی صحیح لوکیشن پر پہنچا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ تمہاری صحیح لوکیشن ہے اس جگہ پر آ کر تمہیں ان سبھی چیزوں کو کنورٹ کرا لینا چاہیے جیسے ہی اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس جگہ کو د اکنی صدہ علی شان ہے لیکن اسے وہ چپ کرا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے کو یہاں پر بلکل بھی ڈسٹریکٹ مت کرو اگر تم نے یہ سب کچھ دوبارہ کیا تو میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بندے کو جو کی اس جگہ کا اونر ہوتا ہے یعنی کہ اس جگہ پر ہوسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے آخر کار تمہیں کیا کام ہے تب ہی اسے لی ون بتاتا ہے کہ اس کو یہ کام ہے اور وہ ترنت ہی اسے اپنا سپریٹ سٹون دے دیتا ہے جسے وہ کنور نورمل یعنی لوگ ریٹ کے سپریٹ سٹون دے دیتا ہے اور اس کے بعد اسے پانسو روپے بھی مانگتا ہے جسے وہ پے کرتے ہوئے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب مجھے اس جگہ سے چلے جانا چاہیے اور وہ اپنے سسٹم سے پوچھتا ہے کیا وہ بندہ مجھے پاگل سمجھ رہا تھا اس کا سسٹم اسے بتاتا ہے کہ اگر تم کسی بھی ہائیسٹ لیول کی چیز کو لویسٹ میں کنورٹ کراؤگے تو سامنے اللہ بندہ تمہیں پاگل ہی سمجھے گا ابھی ہمیں واپس سے اس کے بیسٹ کا انیلیٹکس دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ بیکار ہوتے کیونکہ وہ ابھی بھی ایک بی رینگ کا بیسٹ ہوتا ہے لیکن اب اسے وہ سارے کے سارے سپریٹ سٹون دے دیے جاتے جن کو وہ کھانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے اسے کھالو اس سے تمہاری پاور کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور تمہاری پاور بھی کافی زیادہ بڑھ جائے گی اسی کے ساتھ ہی جو اس کا سپریٹ بیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ان سارے کے سارے سپریٹ سٹون کو ترنت دکھا جاتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کی باڈی میں کافی دیہا انہہارجی انٹر ہوجاتی ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے اس جگہ پر اس کی جو ليول ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہمیں تب ہی اس جگہ پر سیون اسٹرل لیول میں بتایا جاتا ہے جس میں تیجو سب سے پہلے لیولWheel ہوتا ہے روائل رنگ ہوتا ہے اگلا جو ہوتا ہے وہ لوڈ ہوتا ہے اس کے بعد بیسٹ کرنڈ کنگ آتا ہے اس میں جو سب سے گیوتیٰ کافی وہاں آتے ہیں اس کے کے ساتھ ہی ہمیں بتایا جاتا ہے لی یوان کا جو پیٹ ہے وہ اس ٹائم پر وار لیول کا ہے اسی کے بعد ساتھ دن بعد کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر سبھی لوگ اپنے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کافی زیادہ پاور سے ٹریننگ کری گیتے بھی سپریٹ سٹون تے ان سبھی کو ایبزورپ کیا اور اس کے بعد بھی جو میرا رینک ہے یعنی میرے سپریٹ بیسٹ کا رینک وہ بہت زیادہ کم نکلا ہے کیونکہ میرے سپریٹ بیسٹ کا رینک ابھی بھی فور سٹار وار گوڈ رینکی ہے تب ہی دوسرا بندہ اسے کہتا ہے تمہارا اتنا تو ہے میرا تو ابھی بھی ٹو سٹار وار گوڈ رینکی ہے کتنا زیادہ کمزور ہوں میں میں تو اس ٹیشٹ کو بلکل بھی پاس نہیں کر پاؤں گا اس ٹیشٹ کو پاس کرنے کی حمد دو ہی جنے کر سکتے ہیں جو کی ایک ہے جھاو بھائی اور دوسری اور کوئی نہیں میس سو ہے جھاو بھائی کا رینک مجھے بلکل بھی نہیں پتا ابھی تک وہ وار گوڈ کے کتنے سٹار پر پہنچ چکا ہوگا لیکن وہ بندہ صحیح میں کافی زیادہ امیزنگ ہے اس کی پاور کافی زیادہ ہے ہمارے سکول میں اور وہ بندہ بولتا ہے بھی رینک کے لئے بھی سائد سے یہ ٹاسک بہت زیادہ مسکل ہوگا تب ہی ہمارے مین کریکٹر بھی اس جگہ پر آ جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے مجھے بلکل بھی نہیں پتا آخرگار اس ٹیسٹ میں میرا جو رینک ہے وہ کیا ہونے والا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جو جھاؤ ہوتا ہے جھاؤ ڈیان اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ترانت ہی یہاں پر لی یوان کے پاس آ جاتے ہیں اور لی یوان کو ٹیس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ لی یوان سے کہتا ہے کیا تم نے اپنے پیٹ کے لیول کو ون سٹار کر لیا لی یوان اسے کہتا ہے تم ان سب چیزوں کے بارے میں چھوڑو کیا تم ہماری تیاری پوری ہو چکی ہے جیسے ہی وہ اس بارے میں کہتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میرا جو سپریٹ بیسٹ ہے وہ پوری طریقے سے ایٹ رینک کا بن چکا ہے اسی لئے تم چنتا مت کرے اس بارے میں تم پکا اس بار ہار جاؤ گے لیکن وہ اس کی بھیزتی کرتے وہ اس سے کہتا ہے میں ون کے جی سپریٹ سٹون کھانے کی بات کر رہا تھا جس کی بات سنکر وہ غصے میں آ جاتا ہے لیکن تب ہی ٹیچر اس جگہ پر آ جاتی ہے ٹیچر سبھی سے کہتی ہے سبھی کے سبھی لائن میں آ جاؤ کیونکہ میں سبھی کا ٹیسٹ ایک ایک کر کر لینے والی ہوں اسی لئے جلدی سے جلدی سبھی کے سبھی ٹریننگ روم میں آ جانا وہیں پر تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا تمہارے پاس رول نمبر اور تمہارے آئی ڈی گاڈ ہونے ضروری ہیں جھاوڑیاں کافی زیادہ گصہ ہو کر لیاں سے کہنے لگتا ہے تم پکا اس اسکول سے جاؤ گے تم اس اسکول سے جب تکا نہیں جاؤ گے تب تکا مجھے سانتی بلکل بھی نہیں ملے گی تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ٹیسٹ روم کا سین جس کے اندر اب سبھی کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا اب تھوڑی بچے بچے تھے جس میں اب لی یوان کا نمبر آ جاتا ہے لی یوان کو بلایا جاتا ہے اور لی یوان کو بلاتے ہی وہ لوگ لی یوان کے ریپورٹ کو چیک کرتے اور ریپورٹ چیک کروئے کا آبی زیادہ نراز ہوتے وہ کہتے یہ تو ایک ای رینک کا ہے اور اس کے کندے پر ہاتھ رکا اور اسے کہتے ہیں بچے تم اس ٹیسٹ کو بلکل بھی پاس نہیں کر پیا ہوگے لیکن پھر بھی تم اس ٹیسٹ کو دینے آئے ہو اسی لیے جلدی سے اس جگہ پر بیٹھ جاؤ تمہارا ڈیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ ترہنٹ ہی اس کو ایک ورچول ہیلمٹ پینا دیتے ہیں جس کے بعد وہ اسے ایک ورچول ریالٹی میں بھیٹنا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا پہلا مشن تھا یعنی کہ ایک ٹیسٹ ہی تھا جس وجہ سے وہ انہیں ریال مشن کے لئے بھی نہیں بھیج رہے تھے جیسی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں وہ اپنے چاروں طرف کے نظارے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے صحیح میں یہ جگہ تو کافی طرح ایڈوانس ہے کیونکہ میں تو ایک ڈیسٹ میں آ گیا ہوں اتنے جلدی اور اسے سب کچھ ریالی فیل ہو رہا تھا وہ کہت کہ اس جگہ پر جو پین ہے وہ بھی ہمیں پورے طریقے سے فیل ہوگا اس ریالیٹی کے بارے میں وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا لیکن تب ہی جو اس کا فرس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے ایک تھرڈ سٹار وولف اس کے سامنے آ جاتا ہے جو کہ ایک ٹو سٹار وولف ہوتا ہے یہ کافی زیادہ سٹرونگ وولف ہوتا ہے اور آتے یہ کافی زیادہ پورفول رور کو کریئیٹ کرنے لگتا ہے جس سے ہمارے مین کریکٹروں کو بھی تھوڑا بہ جھٹکا لگتا ہے لیکن وہ بلکل بھی نہیں رہتا کیونکہ اس سے بھی زیادہ سٹرونگ بیسٹ کو پہلے ہی سمال چکا تھا جس وجہ سے اسے اس بات کی بلکل بھی چنتہ نہیں تھی کہ یہ بیسٹ کتنا زیادہ پورفول ہے اور وہ اپنی ہینڈ پاور سے ہی سے مار دیتا ہے اور تب ہی کچھ اور بیسٹ آنے لگتے ہیں اور وہ ان بیسٹ کو دیکھ کر بولتا ہے سائز سے تم لوگ مجھے ڈسپوائنٹ نہیں کروگے اپنی پاور سے چلو دیکھتے ہیں آخرکار تم کتنے زیادہ سٹرونگ ہو اس بار اس کی طرف تین ولف بڑھ رہے تھے جس کو دیکھ کر باہر جو انسپیکشن کر رہے تھے وہ لوگ بھی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس بندے نے اپنی ہینڈ پاور یعنی کہ سٹرینڈ سے ہی اتنے سارے ولفز کو مار دیا یعنی کہ ایک ولفز کو مار دیا آخرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تین ولفز کو بھی کیا اپنی ہینڈ سٹرینڈ یعنی کہ اپنی سٹرینڈ سے سمال سکتا ہے اور یہ سب دیکھ کر ان کی حیرانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس نے ابھی ابھی تین ولفز کو بہت زیادہ ایزیلی ٹیک آور کر لیا تھا جس کے بعد ایک بندہ کہتا ہے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ ہے اگر یہ بندہ سارے گزارے راؤنڈ کلیر کرتا ہے تو یہ آگے چل کر ہمارے لیے جو ہماری کنٹری اس میں سے ایک بہت زیادہ بڑا ٹیلنٹ بن کر ابرے گا اس کی جو سٹرینڈ اور اس کی جو پاور ہے اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تب ہی وہ اور بھی کافی سارے بیسٹ کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے ایک ولف کا تو وہ سر ہی فورڈ دیتا ہے بہت زیادہ برے طریقے سے حملہ کر کر اور اسی کے ساتھ بولتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کافی زیادہ پاورفل ہو گئے ہو اسی لیے مجھے بھی اپنی اے رینگ کی مارشل آٹ کا یوز کرنا ہوگا جیسی وہ اپنے مارشل آٹ کا یوز کرنے لگتا ہے وہ اور زیادہ سپیڈ سے ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے جس کو دیکھ کر ان انسپیکشن والوں کے تو ہوشی اڑ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں آخرکار کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے اس بچے کا جو تم نے رینگ دیکھا تھا کیا وہ صحیح تھا کیونکہ یہ جو بندہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کے رینگ سے کہی گناہ زیادہ آگے کا چیز ہے اور ایسا کوئی بھی بندہ ایسنے آسانی سے نہیں کر سکتا اب اسی کے بعد جتنے بھی انسپیکشن ٹیچرز ہوتے ان کی بھی تھوڑی بہت حالت خراب جاتی ہے وہ بھی اس بارے میں سوچنے لگتے ہیں آخرکار یہ بندہ کیا چیز ہے جو کہ اتنے آسانی تے اتنے سارے مونسٹرز کو مار رہا ہے ایک بندہ بولتا ہے کیا تم نے اس کا رپورٹ صحیح دیکھی دی کہ اس کے پاس جو سپریڈ بیشٹ ہے وہ ای رینگ کا ہی ہے تبھی وہ بندہ بولتا ہے ہاں اور وہ یہ بات بولتے ہوئے پورے طریقے سے شور تھا کیونکہ اس نے اس رپورٹ کا اچھے طریقے سے دیکھا تھا اب وہ لوگ دھیان سے اور اچھے طریقے سے اس کے میچ کو دیکھتے ہیں اور ہمیں واپس سے لی یوان کو دکھاتے ہیں لی یوان بول رہا ہوتا ہے ابھی بھی یہ لوگ مجھے کافی زیادہ ڈسپائنٹ کر رہے ہیں لیکن تبھی اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اسے اس جگہ پر آ کر بتاتا ہے کہ ابھی اس جگہ پر تمہارا کوئی بھی راؤنٹ ٹیسٹ نہیں لیا جا رہا بلکہ ابھی تمہیں خالی ترین کیا جا رہا ہے تاکہ جو تم آگے والے منسٹرز ہیں ان کا سامنا کر سکو تبھی اس جگہ پر ایک پاورفل ولف آ جاتا ہے جو کی تھرڈ سٹار ولف ہوتا ہے جس کی پاور کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی پاور کو جب لی یوان سینس کرتا ہے اسے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا سامنا کرنا بہت زیادہ مسکل ہونے والا ہے اس کا سسٹم بھی بتاتا ہے یہ کافی زیادہ پاورفل ہے اس کا جو سامنا ہے وہ تمہیں اچھے طریقے سے کرنا ہوگا اور وہ واپس سے اپنی پوزیشن لے لیتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ بھی فائٹ کرتا ہے اور اس کو ہرا سکے لیکن اس کا جو پیٹ ہوتا ہے اس کا سسٹم اسے کہہ رہا ہوتا ہے اسے پیٹ کی ضرورت ہے اس ٹائم پر اسے اپنے پیٹ کا یوز کرنا چاہیے اگر وہ پیٹ کا یوز نہیں کرے گا تو وہ بہت زیادہ برے طریقے سے جکمی بھی ہو سکتا ہے اس میں اس بار اس کو بھی اس سسٹم کی اس بات کو ماننا پڑتا ہے اسی لیے وہ اپنے پیٹ کو ترانت ہی سمن کر لیتا ہے اور اپنے پیٹ کو باہر نکالتا ہے جیسی اس کا پیٹ اس جگہ پر آتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے اب اس کی پاور پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے جیسے ہی اس جگہ پر آتا ہے کافی زیادہ پاورفل انرجی کریئٹ ہو جاتی ہے چاروں طرف میں سسٹم بولنے لگتا ہے کل رات کے بعد تو یہ اتنا زیادہ شٹرانگ ہوئی چکا ہے کہ یہ اس جیسے سپریڈ بیشٹ کو بہت زیادہ ایزی طریقے سے سمال سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سیون سٹار بیشٹ ہے اسی لیے ابھی بلکل بھی کوئی خطر کی بات نہیں ہے یہ ایسے بیشٹوں کو بہت زیادہ ایزی طریقے سے ختم کر دے گا کیونکہ یہ ایک تھری سٹار بیشٹ ہے اگر کوئی مسکل بنا سکتا ہے تو وہ لاش راؤنڈ کے بیشٹ ہے کیونکہ وہ کافی سارے بیشٹ ہوں گے اور سایت سے وہ سیونت یا ایٹ سٹار بیشٹ ہوں گے تب ہی یہ بیشٹ بھی آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن اب اس بیشٹ کی بلکل بھی بس کی بات نہیں تھی سامنے والے بیشٹ سے سامنا کرنا لیکن تب ہی ان لوگوں کو بھی اب شک ہونے لگتا ہے تب ہی ایک بندہ اسے اس کی رپورٹ دکھا دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ بھی حیران ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے آخر کار ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا سپریڈ بیشٹ بھی اس لیول سے کافی زیادہ آگے کا لگ رہا ہے مجھے جیسے ہی وہ اس کی رپورٹ دیکھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور حیران ہو کر کہتا ہے صحیح میں یہ تو کافی زیادہ ویگ بلتا گیا ہے اس میں لیکن جو چیز میں سکرین میں دیکھ رہا ہوں وہ کافی زیادہ الک ہے اس کے پاس جو سپریڈ بیشٹ ہے وہ کسی بھی اینگل سے اتنا زیادہ کمزور نہیں لگ رہا اس کا جو سپریڈ بیشٹ ہے وہ لگ بگ ایس ایس یا پھر ایس ایس رینگ کا ہوگا کیونکہ اس کے اندر سے کافی زیادہ کاسمک انرجی نکل رہی ہے اتنی زیادہ کاسمک انرجی کو کوئی بھی نارمل بیشت سامن نہیں کر سکتا اب ہمیں اسی ولف کو دکھاتے ہیں جو کی ابھی بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا تب ہی وہ اپنی انرجی کو ریلیز کرتا ہے وہ ولف بیس کے سامنے اپنی انرجی ریلیز کرتا ہے لیکن اس کی انرجی کافی زیادہ کمزور ہوتی ہے اس کے سامنے اور تب ہی اسی کے ساتھ ہی جو لیوان کا پیٹ ہوتا ہے وہ ترانت اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ایک ہی حملے میں اسے ختم کر دیتا ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے جو اس کا رینگ ہے وہ پہلے سے اب کافی زیادہ بڑھ چکا ہے یہ ایک ایس رینگ کا بیسٹ بن چکا ہے اور اس کی سٹیمنہ سب کچھ بڑھ گیا ہے اور اس کے پاس اب کافی زیادہ کاسمک اٹیکس بھی آ چکے ہیں جیسے ہی یہ لوگ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو بیسٹ ہے وہ کافی زیادہ ایزیلی تھری سٹار کے بیسٹ کو بھی مار ڈال لہا ہے اسی لیے اب جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ اس بندے سے کہتا ہے تم اس چیز پر نظر رکھو میں ترانتی انسپیکٹر کے پاس جا رہا ہوں انہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے اور تم ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتے رہنا اور میں انہیں ہیڈکوارٹر میں ان ساری چیزوں کا ویو دکھاؤں گا اسی کے بعد اب وہ بندہ بھی ہاں بولتا ہے ان سب چیزوں کو اور ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے اس بندے کے بارے میں تو جو ریپورٹ سے وہ ساری کی ساری غلط ہے یہ بندے کی پاور کافی زیادہ ہے مجھے لگتا ہے یہ ہمارا آنے والا فیوچر ہے اور یہ ہمارے فیوچر میں ایک کافی زیادہ بڑا ستارہ بنے گا تب ہی جب اس کا جو تھرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک کافی زیادہ بڑے سکیل میں ولف کے کافی بڑی ٹیم آ جاتی ہے جو کی فائیو سٹار لیول کے ولف سے ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ سنکھیہ میں تھے جس وجہ سے یہ لیوان کے بیسٹ کے لئے پرابلم کر سکتے تھے اس کا سسٹم بھی بتا آتا ہے اس بار اپنے بیسٹ کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا اس کے سامنے کافی زیادہ بیسٹ ہیں اور ان کا سامنا کرنا تھوڑا بہت مسکل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فائیو سٹار کے بیسٹ ہیں اور ان کے اندر سے جو فائر ہو رہا ہے وہ کافی زیادہ انٹینس ماترہ میں نکل رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ سبی کے سبی ولف اس جگہ پر ایک گھیرہ بنانے لگتے ہیں اور گھیرنے لگتے ہیں اس کو لیکن اس بار جو ولف تھے ان کے لئے ایک اور ٹیکنک تیار ہوتی ہے اور وہ تورن تھی کافی سارے سلیسس کو ان کے اوپر مارنے لگتا ہے اور وہ کافی سارے سلیسس جب ان کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں کہ کچھ ولف کو تو ایک ہی بار میں مار ڈالتے ہیں لیکن کچھ ولف ابھی بھی سامنا کرنے کے لئے تیار تھے کیونکہ وہ پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑی ہی دیر میں اس ویو کو بھی لی یوان کو پتا تھا وہ ان سب چیزوں کو بہت زیادہ ایزیلی سمیٹ سکتا ہے اسی کے بعد اب فورتھ راؤنڈ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد میں پتا جلتا ہے فورتھ، فیتھ اور سکس راؤنڈ ختم ہو چکے ہیں اور یہ راؤنڈ کافی زیادہ ایزی تھے جس وجہ سے اس میں زیادہ بلکل بھی پاور نہیں لگی اور ایزیلی لی یوان کے بیس نے ان سب چیزوں کو کلیر کر دیا تھا تب ہی ہمیں باہر کا زین دکھاتے ہیں جس میں وہ سب ہی انسپیکٹر کے پاس جا پہنچے تھے اور انسپیکٹر ان کو باہر دیکھ کر ان سے کہتا ہے آخر کار تم اس جگہ پر کیا کر رہو تمہارا کام ہوتا ہے اندر چیکنگ ہال میں چیک کرنا کیا سمجھتیاں آگئی تھی جس وجہ سے تم لوگ میرے پاس آئے ہو کیا کوئی بہت بڑی پروبلم ہو گئی جس بارے میں تم بھی نہیں سمجھ با رہے تب ہی وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے سر کافی بڑی پروبلم ہوئی ہے جس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں ہم یہاں پر اس پروبلم کو بلکل بھی نہیں سمجھ سکتے اسی لئے آپ کو میرے ساتھ ایک بار چل کر یہ ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے وہ بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لئے وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ انہیں بتانے لگتا ہے ایک بندے نے کافی تدہ اچھا بردرسن کیا ہے جس کو سن کر وہ کہتے ہیں تمہیں بلکل بھی نہیں لگتا کہ تم کوئی انسپیکٹر ہو کہ تمہیں ان ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے لے سکتے ہو تمہیں بلکل بھی نہیں پاتا کوئی بی رینگ کا جو سپریٹ ماسٹر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اے رینگ کے جتنا بھی پاورفل اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے کیونکہ ان کی وہ سٹریندھ ہوتی ہے وہ ان کا نیچر ہوتا ہے بندے کے لئے کر رہا ہوں جس نے کافی زیادہ پاورس کو دکھایا ہے اور یہ پاورس لیمٹ کافی زیادہ ہے وہ اس سے اس کلپ کو چلانے کو کہتے ہیں جیسے ہی وہ اس کلپ کو دیکھتے ہیں ان کو بھی تھوڑا حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ آخر کتنا زیادہ سٹرونگ ہے وہ کہنے لگتے ہیں کیا تم نے اس بندے کی ریپورٹس اچھی سے چیک کری تھی وہ کہتے ہیں اب تک میں اس کی ریپورٹس کو چار بار دیکھ چکا ہوں اور بلکل بھی اس کی ریپورٹس سیم ہی ہے یہ ایک ای رینگ کا بندہ ہے لیکن جو اس کی سٹریندھ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہ بندہ جسے طریقے سے فائٹ کر رہا ہے اور اس کا سپریڈ بیسٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نارمل ای رینگ کا بیسٹ بالکل بھی نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ اپنے وار جنرل لیول پر پہنچ گیا ہے اور ایسے بیسٹ کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ای رینگ کا بیسٹ ہے جیسی وہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ تو ایک وار جنرل لیول کا بیسٹ ہے لیکن اس کے جو سارے ریپورٹس ہیں ان میں تو ای رینگ کی لکھا ہوا ہے تب ہی وہ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں یہ اپنے ٹرائل گراؤنڈ کے کونسے لیول پر پہنچ گیا ہے وہ سب ہی لوگ بتانے لگتے ہیں یہ اپنے ٹینت لیول پر پہنچ گیا ہے اور یہ اس کا لاسٹ ٹیسٹ ہے جس کے بعد اس کے سارے کے سارے ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے ہمیں لاسٹ ٹیسٹ کا سین دکھاتے ہیں جس میں سیون سٹار کے ٹوٹلی ٹین ولف نے اس بار لی یوان کے بیشٹ کو گھیرا ہوا تھا اور یہ سیچویشن کافی زیادہ ہارٹ تھی کیونکہ اس سیچویشن میں جیتنا کافی زیادہ مشکل ہونے والا تھا اور اسی کے ساتھ یہ والی ویڈیو یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے اگر اس کا نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دو اور کومنٹ میں نیکس پارٹ لکھنا مت بھولنا جس سے مجھے پتا چلے کیا آپ اس سیریز کو آگے دیکھنا چاہتے ہو یا پھر نہیں اوکے بائی گائی